آپ کا جو گھر بنے گا وہ فولٹین مرلے کا گھر بنے گا میپ، پوزیشن، یوٹیلیٹی، سیکیورٹی، سٹرکچر، آل ڈیوز کلیر ہے آپ نے جسٹ یہاں پر پلوٹ پرچیز کرنا ہے، بائی کرنا ہے اور آپ نے کسٹرکشن سٹارٹ کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم سعادت خان حضرت خدمت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سعادت اسوسییٹس یوٹیوب چینل ویورڈز آج میں سیکٹر سی میں موجود ہوں سیکٹر سی میں آپ کو میں فولٹین مرلے کا پلوٹ دکھانے آیا ہوں فولٹین مرلہ، میں آپ کا تین ازار ایک سو سمتنگ سکر فٹ اس کا اریہ ہے جو پلوٹ کا فرنٹ ہے وہ آپ کا لائک پہنتیس ستر کی کٹنگ ہوتی ہے اور یہ اسی طرح 35 بائی نینٹی اس کا جو سائز ہے یہ اس کا ہے اس میں جو ہے نا وہ ایکسٹرڈین وغیرہ سارا کچھ پیڈ ہے آپ کو ساری تفصیل بتاتا ہوں ویڈیو میں اینڈ تک جڑے جائے کیونکہ اسی ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو آفس میں جا کے میپ پہ اس پلوٹ کی لوکیشن دکھاؤں گا انگیرونڈ ابھی آپ کو انشاءاللہ پر ویو کروا رہے ہیں پلوٹ کو لیکن ابھی تک آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتا ابھی سبسکرائب کرتے ہیں ساتھی بیل ایکن کرتے ہیں تو باتے تک ہمارے اینڈے والی ویڈیوز آپ لوگ کو بروقت ملتی رہے ہیں اور آپ لوگ مستفیض ہوتے رہے ہیں این کا میٹر شیٹ لگا ہوا ہے گیس پر سب کچھ اویلیبل ہے پانی بجلی گیس ایچ ایوریتنگ تو آپ کی کلوز سٹریٹ ہے یہاں پہ سٹریٹ کلوز ہو رہی ہے یہاں پہ اس کا جو یہاں تک آپ کا فرنٹ جہاں پہ آپ کا دور لگے گا اس دور پہ آپ کا جو ہے وہ یہ ٹرنٹی فائی فٹ بن رہی ہے اور اس کی جو لیند یہاں پہ جا رہی ہے وہ آگے ٹوٹل یہ اس طرح سے گھر کے ساتھ ہے وہاں سے یہاں تک ٹوٹل یہ نینٹی فٹ ہو رہا ہے اور اس کی یہ سائیڈ جو ہے یہ آپ کی ٹرٹی فائی فٹ ہے اگر ہم یہاں سے آتے ہیں تو یہ آپ کی بولیوارڈ ہے سامنے ٹھیک ہے بولیوارڈ کے ساتھ بیک اوپن فور سائیڈ اوپن اس پلوٹ کی لائک فور سائیڈ یہ فرنٹ اوپن یہ سائیڈ اوپن یہ سائیڈ اوپن یہ سائیڈ اوپن اور یہ بیک اوپن مزید کی بات ہے مائپ کے چارجز پیڈ پوزیشن پیڈ یوٹیلیٹی پیڈ چار مرلہ ایکسرلینٹ پیڈ ایک اٹیگری میں آپ کا جو گھر بنے گا وہ فولٹین مرلے کا گھر بنے گا مائپ پوزیشن یوٹیلیٹی سیکیورٹی سٹرکچر جو پروٹ الارڈ یوٹیو کیڈ اوپنے پلوٹ پرچیز کرنا ہے بائے کرنا ہے اپنے کسٹرکشن اسٹارٹ کرنی ہے آپ کو کسی قسم کی اوکھاری کے لئے کیسی ہونچ بائے اور مسوس جا کی زیادہ زیادہ روڈ لیول پلوٹ ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ اس میں ڈران میں ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ آس پاس کی جو آبادی ہے گنجان آباد علاقہ ہے بیک پہ جو ہے وہ اس کے کمرشل ہے منی کمرشل جو بولتے ہیں اب اس میں یہاں تک آپ کا پلوٹ آئے گا وہاں سے یہاں تک 35 فیٹ آپ کا پلوٹ آئے گا ٹھیک ہے اور اس سے پیچھے آپ کی یہ بیک اوپن رہے گی پھر اس طرف بھی ہے وہ سائیڈ اوپن رہے گی جیسے اب آپ کو اس میں مزید کی بات بتاتا ہوں آپ کو میں ذرا کیمرہ میں سے کہوں گا کہ کیمرہ لے کے یہاں پہ میرے ساتھ آئے میں آپ کو دکھا سکوں پیچھے جو انس کے برساتی نالا چل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ یہ جو گھرہ ہمارے ساتھ ہے اس کی جو بیک ہے میں آپ کو وہ دکھانا چاہوں گا آپ پلیز ذرا آگے آجیں کہ ویورز کو یہ چیز دکھانی ہے ویورز یہ بیک یہ بولیوارڈ اب بیک پہ کیا ہے کہ انہوں نے یہاں پہ دور نہیں رکھا پیچھے لیکن آپ کے پاس آپشن موجود ہے آپ رکھ سکتے ہیں وہ کیسے رکھ سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا جب یہاں پہ گھر بنتا ہے سائیڈ پہ گلی دینی ہے آپ نے اگر یہاں پہ اس طرف یہ گلی آپ دیتے ہیں آپ کے گھر کی تو آپ کی یہ سائیڈ بھی اسی طرح اوپن رہے گی اگر وہاں سے گلی دیتے ہیں تو وہ سائیڈ وہاں سے اوپن رہے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک دور پیچھے یا وہاں پہ لگا لیں یا پیچھے لگا لیں پہلے گھر کی کمپلیشن کروانی پڑے گی آپ بیک سائیڈ پہ ایک سائیڈ پہ دور دے سکتے ہیں دور دینے کے بعد آپ ایسے ایک چھوٹا سا گراسی پلوٹ بنا سکتے ہیں جیسے یہاں پہ ان لوگوں نے بنا رکھا ہے یہ آپ اگر آگے آگے یہ دکھا دیں ویورز کو کہ ایسے آپ پہ گراسی پلوٹ یہاں پہ بن جائے گا آپ یہاں پہ سبزی لگائیں یہاں پہ پھل لگائیں اور ساتھ اس کو کور کر دیں اور یہ ایکسر لینڈ آپ کو پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ فری آف کاسٹ آپ کو ملے گا اور یہ فاریور ہے یہ ایکسر لینڈ فاریور ہے آپ کو فری آف کاسٹ میں دے گی آپ کو پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت ریزنیبل پرائز ہے پلوٹ کی ایک سائٹ پہ یہ ساتھ برساتی نالا ہر جگہ ہوتا ہے اس کے ساتھ پیچھے بھی چل رہا ہے پھر اس طرف ہے وہاں پہ بھی جو ہے نا ایک سرویس لائن ہے جس کی وجہ سے وہ سائٹ بھی آپ کی اوپن رہے گی آئیڈیل لوکیشن کا آئیڈیل پلوٹ ہے اور آپ کو یہ چانس مس نہیں کرنا چاہیے آبادی آس پاس کیا آپ نے دیکھ لی سو ویورز ابھی چلتے ہیں آپ کو آفیس میں جو ہے نا اس کا میپ پریو کرواتے ہیں میپ پریو کروانے کے بعد آپ کو انشاءاللہ اس پلوٹ کی ڈیمانڈ بتاتے ہیں پرائز بتاتے ہیں جو اس وقت اس کی آسکنگ چل رہی ہے تو سو لیٹس کم ویڈ می آپ نے آن گراؤنڈ پلوٹ دیکھا الحمدللہ روڈ لیول پلوٹ ہے بلکل بڑی آؤٹ کلاس لوکیشن ہے آس پاس کی آبادی آپ نے دیکھی اور جو مسجد تھی بہریہ کی جو جامعہ مسجد وہ بلکل پاس میں ہیں آپ کا جو بزنگ دسٹر کمرشل ہے بلکل آپ کا واکنگ دسٹرنس پہ ہے ابھی آپ کو میں میپ پہ یہ دکھاتا ہوں یہ سارے لوکیشن تاکہ آپ کو ایچ اینڈ ایوری تنگ سمجھ آ جائے اور آپ یہ پلوٹ ویڈیو پر ڈن کر سکیں آپ کو یہاں پہ آن گراؤنڈ آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ پاکستان میں یا دنیا کسی بھی کونے میں ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ وہیں سہی اس پلوٹ کو اپنے لیے ڈن کر سکتے ہیں تو گائز یہ کمرشل آپ کو اکثر ویڈیوز کے اندر یہ دکھاتا ہوں یہ سارا لیک ویو بلیوارڈ یہ آپ کا تین سو بائیس ویٹ کی بلیوارڈ ہے اور یہ آپ کا بزنس دسٹرک کمرشل فیچر کا بلو ایریا یہ آپ کا رنگ روڈ آ رہا ہے فیس 7 سے ٹھیک ہے جی اب رنگ روڈ میں جیسے ہی آپ آتے ہیں یہ آپ کا الام اکبال جنگشن ہے جہاں پہ گھوڑے بنے ہوئے ہیں اب یہاں سے آپ اگر فرسٹ لیفٹ لیں گے تو آپ آئیں گے ملک ریاض جامعہ مسجد کی طرف لیکن آپ نے فرسٹ لیفٹ نہیں لینا روٹ تو آپ کے نکلتا ہے لیکن آپ نے اسے تھوڑا آگیا جانا ہے جیسے آپ آگے آئیں گے یہ بیچ کی دو سو اسی فٹ کی روڈ ہے اس میں آپ نے لیفٹ ہو جانا ہے لیکن آپ کو راتے ہوہے پہلے جنگشن ایک کے جنگشن کے فيس شرح کی ٹھیک Blade ایریا ٹکر میں آپ کا نکلتا ہے سکتا نکلی جیونک جھنٹ یہ بھی جو ملک ریاض کی جامعہ مسجدی آپ کی ورکنگ ڈسٹنس پہ ایسا سکول ہے یہاں پہ پارک بنے ہوئے ہیں اس پاس ٹھیک ہے یہاں پہ بہریا ورکشاہ پہ یہاں پہ آپ کا پارک بن جائے گا یہ بالکل اس پلوٹ کی اس سے آپ کا ورکنگ ڈسٹنس پہ ہے سو گئیس اس پلوٹ کی بیک پہ آپ کے ایک منی کمرشل ہے اگر بتا دیتا ہوں آپ کو کہ یہاں پہ آپ کے میپ کے چارجز پیڈ ہیں پوزیشن، یوٹیلیٹی، سکیورٹی، سٹرکچر اور سب سے اہم اور خاص باز اس میں چار مرلے ایک فرین ایک کٹیگری میں پیڈ ہے یہ آپ کا دس مرلے کا نہیں ٹوٹل آپ کا یہ فورٹین مرلے کا پلوٹ ہے کٹنگ دس مرلے کے پلوٹ کی ہوتی ہے پینتری ستر کی لیکن اس کی جو کٹنگ ہے وہ تھرٹی فائیو بھائی نینٹی کے کٹنگ ہے تھرٹی فائیو بھائی نینٹی کو جب آپ اس میں ملٹی پلائی کریں گے تو آپ کو سکیر فٹ نکلائے گا تھرٹی ون ہنڈر پلس کچھ سکیر فٹ یہ بنتا ہے جیسے آپ گاڑیوں کے ایٹ چیک کرتے ہیں کہ جسٹ بائی اینڈ ڈرائیو یہ ویسا ہی پلوٹ ہے آپ نے جسٹ پرچیس کرنا ہے اور آپ نے اس پر کنسٹرکشن سٹارٹ کرنی ہے کسی قسم کی کوئی خواری نہیں ہے اس پر آپ کی تو ریزنیبل پرائز ہے اس کے صرف اور صرف ڈیڑھ کروڑ روپے آسکنگ ہے ایک کروڑ پچاس لاکھ اس پلوٹ کی آسکنگ ہے بہت ریزنیبل پرائز ہے ان پیسوں میں آپ کو آج کے ٹائم پہ سیکٹر سی میں چودہ مرلے کا پلوٹ نہیں ملتا فورٹین مرلے کا پلوٹ ان لائک انویسٹر ریٹ ہے یہ آپ کو یہ موقع نہیں گونا چاہیے اور یہ آپ کا فور سائیڈ اوپن ہے وینٹیلیشن ہی وینٹیلیشن فور سائیڈ اوپن پلوٹ ہے یہ اگر آج آپ یہ موقع گوا دیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر ایسا موقع کبھی آئے گا سو گئیس اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھتے ہیں رکھیں اگر آپ نے یہ پلوٹ ڈن کرنا ہے اپنے لئے ہولڈ کرنا ہے تو ہمارا ویٹس اپ نمبر یہاں دیا گیا ہے اس پر آپ یہ پلوٹ اپنے لئے ہولڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بحریہ ٹون میں کسی قسم کی پروپٹی ہے سیل پرچس کرنے میں انٹرسٹ لیں تب بھی آپ ہم سے آپ تک کر سکتے ہیں اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی معلومات سے تب تک کے لئے اللہ حافظ